خبر کا سلسل آگے بڑھائیں گے شہید ملت کی بات کریں گے پاکستان کے پہلے وزرعظم شہید ملت خان لیاکت علی خان کا 65 یوم وفات آز انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے نوابزادہ لیاکت علی خان یکم اکتوبر اٹھارہ سو پچانوے کو کرنال کے ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے علیگر مسلم یونیورسٹی سے انیس سو اٹھارہ میں بی اے کا انتہان پاس کیا اور انیس سو بائیس میں انگلستان سے قانون کی ڈگری حاصل کی وطن واپسی کے بعد انہوں نے سیاست میں فعال حصہ لینا شروع کیا انیس سو چھبیس میں وہ یو پی کی اسیملی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو تینتیس میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور انیس سو سینتیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری مقرر ہوئے قائدی آزم انہیں اپنا دست راست کہا کرتے تھے انیس سو چھالیس میں جب ہندوستان کی ایک پوری کابینہ قائم کی گئی تو وہ اس میں وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز ہوئے اس وزارت کے احتمام میں انہوں نے ایک شاندار بجٹ پیش کیا جسے غریب کا بجٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قیام پاکستان کے بعد وہ اس نئی مملکت کے تہلے وزیر آزم منتخب ہوئے سولہ اکتوبر انیس سو اکامن کو راول پنڈی میں ایک شخص نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا انہیں قائد ملت اور شہید ملت کے خطابات سے نوازا گیا تھا انہیں کراچی میں مزار قائد کے آہاتے میں دفن کیا گیا